الکولک ڈرنگس اور کول ڈرنگس میں فرق کیا ہے دوستو اگر آپ اپنے بچوں کو کول ڈرنگ پھلا رہے ہو تو سمجھ لیجئے موٹا موٹا کی آپ لگ بگ الکول کی ڈرنگ ہی ان کو پھلا رہے ہیں فرق اتنا ہی ہے کہ کول ڈرنگس میں الکول نہیں ہوتا ہے اس سے نشانی ہوتا ہے یا الکول کے سائیڈ افکس نہیں ہوں گے کول ڈرنگس میں لیکن باقی سارے سائیڈ افکس ہوں گے جو الکولک ڈرنگ سے ہوتے ہیں دوستو کیونکہ کوئی بھی کاربونیٹڈ ایریٹڈ ڈرنگ یعنی نارمل طور پر جس کو ہم کولڈرنگ کہتے ہیں اس میں اوکسیڈیٹیو ریڈکشن پوٹینشل اورپی ویلیو جو ہے وہ جتنا الکول ڈرنگ کا ہوتا ہے تقریباً اتنا ہی ہوتا ہے یعنی ایک اورپی ریڈنگ ہمارے لیے ون ٹائم ہامفول ہے 10 اورپی ریڈنگ ہمارے لیے 10 ٹائم ہامفول ہے اور جانتے ہیں آپ کولڈرنگ میں اورپی ویلیو کیا ہوتا ہے 400, 500, 600 جتنا ہوتا ہے الگ الگ کولڈرنگز میں تو پاسسو گناہ یہ ہماری شریر کے لیے ہانیک آ رکھ ہے دوستو دوسری بات جو ایسیڈک لیول ہوتا ہے کوئی بھی کولڈرنگ کا اور الکولک ڈرنگ کا وہ دوستو بہت ایسیڈک ہونے کی وجہ سے جب ہم اس کا سیون کرتے ہیں تو ہمارے باڈی میں یا سٹمک میں اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے باڈی کو الٹا کام کرنا پڑتا ہے ایکچولی باڈی میں یعنی سٹمک میں ایسیڈیٹی ہونی چاہیے ایسیڈک کی ماترہ ہونی چاہیے تاکہ وہ ہمارے شریر میں جو بھی انہم سیون کرتے ہیں اس کا ڈائیجیشن ہو سکے اس کو پچا سکے لیکن ایسیڈیٹی ایسیڈک کی ہونی چاہیے کاربونٹی ڈرنک کے نہیں ہونی چاہیے اور وہ اگر بڑھتی ہے تو باڈی کو اس کو نیوٹرلائز کرنا پڑتا ہے یعنی ایسیل پروڈکشن کی جگہ پہ وہاں پہ نیوٹرلائز کرنے کے لیے اس کو تطور پروڈیوز کرنے پڑتے ہیں جو اگینس ڈائیجیسٹیو سسٹم ہے تو دوستو جب بھی ہم کولڈرنگ پیتے ہیں تو اس کا الٹا اثر شروع ہو جاتا ہے وہ بہت ہی حیلی ایسیڈک فوڈ ہوتا ہے یا پھر ایسیڈک ڈرنک ہوتا ہے اور دوسری بات او ارپی ویلیو اس کا بہت ہی ہوتا ہے نارمل طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر او ارپی ویلیو نیگٹیو سائیڈ میں ہے تو ہماری سہت کے لیے بہت 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 فائدے مند ہے دوستو اور اگر آپ او ارپی نیگٹیو والا کوئی چیز پینا چاہتے ہیں تو آپ اپنے گھر پر بٹھا سکتے ہیں ون آئین الکلائن ووٹر آئینیزنگ ماشین جس سے آپ کو چار سو پاس سو مائنس سائیڈ میں او ارپی ویلیو ملے گا اور وہ آپ گھر میں روزانہ استعمال کریں گے اور او ارپی اگر نیگٹیو سائیڈ والا آپ پانی استعمال کرتے ہیں تو وہ انٹی آکسیڈن کا کام کرتا ہے یعنی انٹی ایجنگ کا کام کرتا ہے دوستو تو دوستو بچوں کو ڈیفینیٹلی اور آپ خود بھی کولڈرنگ سے دور رہیں گے افکوس آلکل کی تو بات ہی میں نہیں کروں گا ڈیفینیٹلی نہیں کروں گا لیکن مان لیے کہ اگر آپ کو صحیح صحت میں رہنا ہے دوستو تو روزانہ انٹی آکسیڈن سے رچ پانی پینا بہت ضروری ہے کیونکہ فلس سبجیوں سے یا فوڈ گرین سے یا فوڈ سپلیمنٹ سے جو بھی انٹی آکسیڈن کھاتے ہیں یا سیون کرتے ہیں وہ دوستو بہت کاؤسلی ہوتا ہے اس کے کمپیریزن میں ڈیلی بیسیس پہ اگر انٹی آکسیڈنس کی ماترہ آپ کو لینی ہے تو وہ آپ آلکلائن آئینیزنگ ماشین سے لے سکتے ہیں تاکہ آپ کے پانی کے دوارہ آپ کو انٹی آکسیڈنس ریگلر طور پر مل جائے دوستو میں بھی بیک رہنا ہو رہے ادھک جان کر یہ کے لئے مجھے سمپر کر سکتے ہیں 950-374-6115 تینکیو سو مچ